اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اس آرڈیو میں ہم کتاب الشفا کو آگے کنٹینیو کریں گے اس سے پہلے اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کرنے اور بیل آئیکن پریس کرنے تو شروع کرتے ہیں فصل آٹھ حضور دعف بلا اور باران رحمت ہیں چنانچہ اس بارے میں اشار دباری طالع ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُوْاَزِّبَاهُمْ وَانْتَفِهِمْ اور اللہ کا کام نہیں کی انہیں عذاب کرے جب تک اے محبوب تم ان میں تشریف فرما ہو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما گئے اور وہاں بعض مسلمان پیچھ رہ گئے تو اللہ رب العزت نے ان کی تسلی کے لیے یہ آیاء کریمہ ناظر فرمائی وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَزِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ اور اللہ انہیں عذاب کرنے والا نہیں جب تک وہ بغشش مان رہے ہیں یہ آیاء کریمہ اس اشارت باری طالع کی مثل ہے لَوْ تَزَيَّلُوا لَعَزَّبْنَ اللَّذِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا عَلِيمًا اگر وہ جدا ہو جاتے تو ضرور ہم ان میں کہ کافروں کو دردناک عذاب دینے اور یہ فرمان خداوندی بھی اسی قبیل سے ہے ترجمہ اور اگر یہ نہ ہوتا کچھ مسلمان مرد اور کچھ مسلمان عورتیں جن کی تمہیں خبر نہیں کہیں تم انہیں رون دالو تو تمہیں ان کی طرف سے انجانی میں کوئی مکروح پہنچے جب سارے مسلمان مکہ مکرمہ سے حجرت کر گئے تو اللہ تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی اور انہیں کیا ہے کہ اللہ انہیں عذاب نہ کرے وہ تو مسجد حرام سے روک رہے ہیں اور وہ اس کے اہل نہیں اس کے اولیاء تو پرحیزگار ہی ہیں یہ آیت نمی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم عظمت و برکت کو ظاہر کر رہی ہے اور اس سے یہ عمر صاف واضح ہو رہا ہے کہ اللہ جلاللہ نے آپ کے وجود مسعود کو کفار کے لیے دعفع عذاب منایا تھا اور جب آپ مکہ موظمہ سے حجرت فرما گئے تو باری تعالی نے غلامان مصطفیٰ کی ورکت سے کافروں پر عذاب نہ بھیجا لیکن جب صحابہ کرام کا بھی مکہ مکرمہ میں وجود نہ رہا اور وہ سارے حجرت فرما گئے تو اللہ تعالی نے کفار مکہ پر عذاب نازل فرمایا اور مسلمانوں کو ان پر مسلط کر دیا نیس تلوار کو ان کے درمیان فیصلہ کرنے والی مقرر کر کے مسلمانوں کو ان کی زمینوں گھروں اور مالوں مطاقہ وارث بنا دیا اس آیت کی تفسیر میں ایک دوسرا قول بھی ہے جیسا کہ ہم سے قادش شہید ابو علی رحمت اللہ علیہ نے اپنی سنت کے ساتھ حدیث بیان کی ہے وہ فرماتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی ابو الفضل بن خیرون اور ابو الحسین صرفی نے ان دونوں سے ابو یالہ بن خورا نے ان سے ابو علی سجی نے ان سے محمد بن محبوب مروزی نے ان سے خافضہ ابو عیسیٰ نے ان سے سفیان بن وقی نے ان سے ابن نمیر نے انہوں نے اسماعیل بن ابراہیم بن مہاجر سے سنا انہوں نے ابباد بن یوسف سے انہوں نے ابی بردہ ابن ابی موسیٰ سے انہوں نے اپنے باپ سے وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے میری امت کے لئے مجھ پر دو آیتیں امان والی ناظر فرمائی ہیں جب میں امت سے پشیدہ ہو جاؤں گا تو ان کے لئے استغفار چھوڑ جاؤں گا اور ایسا ہی مزردہ جانفضہ اس آیہ کریمہ سے انہیں سنایا ہے اور ہم نے تمہیں نہ بھیجا مگر رحمت سب جہانوں کے لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے صحابہ کے لئے امان ہوں بعض کا قول ہے کہ اختلاف اور فتنوں سے علماء اکرام فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امان عاظم ہیں مثال کے بعد آپ کے نقوش قدم یعنی سنت رسول اصلاح عالم کی زامن ہے اور آپ کے اس وحہ حسنہ اور سنتوں سے روح گردانی کرنا فتنوں کو دعوت دینا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمدوں کا اظہار کرنے والی یہ آیہ کریمہ بھی ہے پیشک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس غیب بتانے والے نبی پر اے ایمان والو ان پر درود اور خوب سلام بھیجو عیسائی کریمہ میں اللہ تعالی نے اپنی صلاحات اور فرشتوں کی صلاحات کے ساتھ اپنے حبیب کی فضیلت خاصہ کا اظہار فرمایا ہے اور اس کے ساتھ ہی اپنے بندوں کو آپ پر صلاحات و سلام پھیجنے کا متلک حکم دیا ہے ابو بگر بن فورک رحمت اللہ علیہ نے بعض علماء سے حکایات بیان کیا ہے کہ فرمانے رسالت جو علت طورت اینی فی السلام میرے لئے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز بھی رکھی گئی ہے کہ جواب میں اللہ تعالی اور اس کے فرشتے آپ پر صلاحات بیجتے ہیں اور عمت محمدیہ کو بھی حکم دیا گیا ہے کہ وہ قیامت تک فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہی الہی میں درود و سلام کے بارگاہی آلی میں درود و سلام کے گلدستے سے جا کر پیش کرتے رہا کریں فرشتوں کی اور ہماری صلاحات ایک قسم کی دعا ہے اور اللہ تعالی کا صلاحات بھیجنا اپنے خبیب پر خاص باران رحمت کا نزول فرمانا ہے بعض حضرات کا یہ بھی قول ہے کہ لفظ یسلونا سے یبارکونا مراد ہے یہ درست معلوم نہیں ہوتا کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے درود شریف سکھاتے وقت لفظ صلاحات اور برکت کے درمیان فرق فرمایا ہے اور درود و سلام پیجنے کے حکم کو ہم آگے بیان کریں گے انشاءاللہ تعالی بعض متقلمین حضرات نے کاف ہا یا این سوات کی تفصیل میں ذکر کیا ہے کہ اس میں حرف کاف کفائد سے ہے جیسا اللہ تعالی نے فرمایا ہے کیا اللہ اپنے بندے کے لئے کافی نہیں ہے ہا سے اس کی ہدایت مراد ہے جیسا کہ اللہ اشاد باری تعالی ہے وَيَهْدِيَكَ سِرَادًا مُسْتَقِيمًا اور تمہیں سیدھی راہ دکھا دے اور یا تعقید کی ہے جیسا کہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے ایدہ کابی نصر ہی اور تمہیں زور دیا اپنی مدد کا اور این اسمت کی ہے جس کے بارے میں اللہ جل مجدو نے فرمایا ہے وَاللَّهُ يَاسِمُكَ مِنَ النَّاسِ اور اللہ تمہاری نگے بانی کرے گا لوگوں سے اور سوات سے اس کی صلاح مراد ہے جس کے متعلق فرمانِ خداوندی ہے اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَةَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي تو صیفِ مصطفیٰ میں یہ بھی ارشادِ باری تعالی ہے اِنْ تَظَاهَرَ عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَهُ وَجِبْرِيلُ وَسْوَالِهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ذَهِيرُ اور اگر ان پر زور باندھو تو بے شک اللہ ان کا مددگار ہے اور جبریل اور نیک ایمان والے اور اس کے بعد فرشتے مدد پر ہیں لفظ مولا سے ولی مراد ہے اور صالح المومنین سے بعض نے انبیاء کرام مراد لیا ہے بعض کے نزدیک فرشتے مراد ہیں بعض کا قول ہے کہ اس سے حضرت ابو بکر و حضرت عمر رضی اللہ عنہ مراد ہیں بعض کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ مراد ہیں بعض کہتے ہیں کہ اس سے متعلق اہل ایمان مراد ہیں جیسا کہ عمومیت سے ظاہر ہو رہا ہے فصل نمبر نو سورہ فتح میں مقام مصطفیٰ اللہ جلل مجدو نے عظمت مصطفیٰ کا احسار کرتے ہوئے فرمایا ہے اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحَ مُبِينًا لِيَخْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَا مِنْ زَنْبِكَ وَمَا تَاخَرَ وَيُتِمُّ نِمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَحْدِيَكَ سِرَاتًا مُسْتَقِيمًا وَيَنْسُرُكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا هُوَ الَّذِي أَنزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُ ایمَانًا مَا آئِمَانِهِمْ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَوَاتِ وَلَرْدِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّةِ تَجْرِمِ تَخْتِهَا الْنَهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَيُكَفِّرْ عَنْهُمْ سَيِّعَاتِهِمْ وَكَانَ ذَلِكَ عِنْدَ اللَّهِ فَوْزًا عَزِيمًا وَيُعْزِبُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الزَّانِينَ بِاللَّهِ ذَلَّنَ السَّوْءِ عَلَيْهِمْ دَائِرَاتُ السَّوْءِ وَغَذِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَآنَهُمْ وَعَدَّى لَهُمْ جَهَنَّمْ وَسَاءَتْ مَسِيرًا وَلِلَّهِ جُرُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا اِنَّا اَرْسَلْنَكَ شَاهِدًا وَمُوَشْرًا وَنَزِيرًا لِتُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَذِّرُوهُ وَتُعَكِّرُوهُ وَتُصَبِّحُوهُ بُقْرَةً وَأَسِيلًا اِنَّا اللَّذِينَ يُبَاجِئُونَكَ اِمَا اِنَّا مَا يُبَاجِئُونَ اللَّهِ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ عَيْدِهِمْ ترجمہ بے شک ہم نے تمہارے لئے روشن فتح فرما دی تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارے سبب سے گناہ بخشے تمہارے اگلوں کے اور تمہارے پچھلوں کے اور اپنی نعمتیں تم پر تمام کر دے اور تمہیں سیدھی را دکھاوے اور اللہ تمہاری زبردست ملد فرمائے وہی ہے جس نے ایمان والوں کے دلوں میں اتمنان اتارا تاکہ انہیں یقین پر یقین بڑھے اور اللہ ہی کی ملک ہیں تمام لشکر آسمانوں اور زمین کے اور اللہ علم و حکمت والا ہے تاکہ ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کو باغوں میں لے جائے جن کے نیچے نہر روان ہیں ہمیشہ ان میں رہیں اور ان کی پرائیاں ان سے اتار دے یہ اللہ کی یہاں بڑی کامیابی ہے اور عذاب دے منافق مردوں اور منافق عورتوں اور مشرق مردوں اور مشرق عورتوں کو جو اللہ پر گمان رکھتے ہیں انہی پر ہے بڑی گردش اور اللہ نے ان پر غزب فرمایا اور انہیں لانت کی اور ان کے لئے جہنم تیار فرمایا اور وہ کیا ہی برا انجام ہے اور اللہ ہی کی ملکیں آسمان اور زمین کے سبلشکر اور اللہ عزت و حکمت والا ہے بے شک ہم نے تمہیں بیجا حاضر و ناظر اور خوشی اور ڈر سناتا تاکہ اے لوگو تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور رسول کی تازیم و توقیر کرو اور صبح شام اللہ کی پاکی بولو وہ جو تمہاری بیعت کرتے ہیں وہ تو اللہ ہی سے بیعت کرتے ہیں ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے ان آیات نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ تعریف و توصیف کی ہے اور آپ کا وہ مرتبہ ظاہر کیا ہے جس کی حقیقت کو بیان کرنے سے زبان و کلم آجز ہیں اللہ تعالی نے ان میں توصیف مصطفیٰ کی ابتدا اس سے فرمائی جو قسام ازل نے نوازشیں صرف ان کے لئے رکھ چھوڑی تھی یعنی ظہور دشمنوں پر غلبہ کلمہ و شریعت کی سربلندی اور ایسا مغفور جس سے اگلے پچھلے کسی کام کی باسپرس نہیں ہوگی بعض حضرات کا قول ہے کہ مغفرت سے مراد یہ ہے کہ جو کیا اور جو کیا بھی نہیں وہ سب معاف ہیں امام مکی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ وعدہ اخسان فرمانے کی غرض سے ہے جس کے لئے مغفرت کو سبب بنایا گیا ہے اور دوسروں کے برعکس اس کی جانب سے جو کچھ عطا فرمایا جائے وہ احسان ہی احسان ہے کرم بالائے کرم ہے اس کے بعد اللہ جل شانہ نے وَيُتِمُّ نِمَتَهُ عَلَيْكَ فرمایا ہے یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس اکرام کا اظہار فرمایا ہے کہ جن مشرقین مکہ کی گردنیں اکڑتی ہی جا رہی تھی انہیں اپنے محبوب کے قدموں میں جھکا دیا بعض علماء کرام کا قول ہے کہ اس سے مکہ مکرمہ اور طائف کی فتح مراد ہے بعض کے نظریک اس نعمت سے دنیا میں آپ کے ذکر کو بلند کرنا اور نصرت و مغفرت سے نوازنا ہے پھر اِنَّا اَرْسَلْنَكَ شَاهِدًا وَمُبَشِنًا وَنَزِيرًا میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے محاصن و خصائص بیان فرمائے ہیں اور تُعَذِّرُوهُ وَتُوَكِّرُوهُ کے ذریعے حکم دیا ہے کہ حبیبِ پروردگار کی غائیت درجہ تعظیم و توقیر کرو بعض مفسرین اسے تُعَذِّزُوهُ دونوں ذا پڑتے ہیں یعنی ان کی سب سے زیادہ عزت کرو اور یہ بات اثر من الشمس ہے کہ واقعی یہ مقام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے اشاد باری تعالیٰ تُصَبِّهُوهُ میں ضمیر اللہ رب العزت کی جانب راجے ہے حضرت ابن عطار رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان آیات میں ان بہت سی نعمتوں کا ذکر ہے جن سے پروردگار عالم نے اپنے محبوب کو نوازا ہے یعنی فتح مبین کا مزدہ سنایا جو عجابت دعا کی نشانی ہے مغفرت کی بشارت دی ہے جو علامت محبت ہے اتمام نعمت کی خوشخبری سنائی جس سے خاص خاص منصف نشاندہ ہی ہو رہی ہے یہ ہدایت کا علمدار بنایا جو دوستی کی نشانی ہے وعدہ مغفرت میں گناہوں سے پاکیزگی اور مرتبے کی بلندی ہے اتمام نعمت میں درجہ الہ تک پہنچانا اور ہدایت کے ذریعے مشاہدہ جمال کی جانب بلائی جانا ہے حضرت امام جعفر صادق بن امام محمد باکر رضی اللہ عنہ نے وعدہ الہی اتمام نعمت کے بارے میں فرمایا ہے اللہ تعالی نے نبی آخر الزمان سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا حبیب بنایا اور آپ کی خیات مبارک کی قسم کھائی اور آپ کی شریعت متحرہ سے دیگر شرائع کو منسوخ کر کے آپ کو بلند تری مقام تک پہنچایا اور میراج میں آپ کی کمال حفاظت فرمائی یہاں تک کہ آپ نے کسی طرف آنکھ بھی نہ پھیری اور نہ آپ کی نظر خط سے بڑھی آپ کو خرصرخ و سفید یعنی جملہ بنی آدم کا نبی بنایا آپ کے لئے مال گریمت کو حلال قرار دیا آپ کو گناہگاروں کی شفاعت کرنے والا اور شفاعت کا مازون و مختار بنایا اور آدم اللہ علیہ السلام کی ساری اولاد کا آپ کو سردار بنایا اور آپ کے ذکر کو اپنی ذکر سے اور آپ کی رضا کو اپنی رضا کے ساتھ ملایا اور آپ کو عقیدہ توحید کا ایک رکن قرار دیا ہے اسی سلسلے میں اللہ تعالی نے ان اللہزین یباجئونکا انما یباجئون اللہ فرمایا گیا ہے اس میں اللہ تعالی نے آپ سے بیعت کرنے والوں کو اللہ تعالی سے بیعت کرنے والے قرار دیتے ہوئے آکے فرمایا ہے کہ ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہونے سے بعض کے نزدیک طاقتِ الہیہ بعض کے نزدیک سواب بعض کے نزدیک احسان اور بعض کے نزدیک اہد مراد ہے یہ استعالہ اور تجنیز کلام کے طور پر ہے اس سے عقضِ بیعت کو موقت کرنا اور بیعت لینے والے کے منصب کی رفت کا اظہار مقصود ہے اسی مضمون کو اللہ تعالی نے یوں بھی ارشاد فرمایا ہے فَلَمْ تَقْتُلُوْهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَئِتَ اِذْ رَمَئِتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَامَ تم نے انہیں قتل نہ کیا بلکہ اللہ نے انہیں قتل کیا اور اے محبوب وہ خاق جو تم نے پھینکی وہ تم نے نہ پھینکی بلکہ اللہ نے پھینکی اگر اگرچہ بعدی نظر میں یہ کلام مجازی ملوم ہوتا ہے لیکن اس لحاظ سے حقیقت پر مبنی ہے کہ فی الحقیقت اللہ رب العزت ہی قاتل و رامی ہے کیونکہ افعالِ عباد کا خالق وہی تو ہے کنکریاں اور مٹی پھینکنا بھی تو اسی کی قدرت اور مشیعت کے تحت ہوا ورنہ کسی انسان میں ذاتی طور پر یہ قدرت کہاں ہے کہ وہ مٹی کو اتنی دور پہنچا دے یہاں تک کہ مقابلے پر آنے والا ایک کافر بھی ایسا نہ بچے جس کی آنکھیں وہ بار آلود نہ ہوئی ہوں فصل دس کمالاتِ مصطفی علیہِ التحیہ و السلام ان میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خصوصیت اور فضیلت و اکرامت واقعہ میراج و اسرہ ہے جس کا سورہ اسرہ بنی اسرائیل اور سورہ النجم میں ذکر ہے آپ کے فضائل و کمالات میں سے ایک ہی عمر بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو لوگوں کے شر سے محفوظ و معمون رکھا تھا چنانچہ اس عمر کا ذمہ لیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت دی تھی وَاللَّهُ يَاسِمُكَ مِنَ النَّاسِ اور اللہ تمہاری نگہبانی کرے گا لوگوں سے اسی سزلے میں یہ آیت کریمہ بھی ہے اِذْ يَمْكُرُوْ بِكَ لِلَّذِينَ كَافَرُ لِيُشْبِتُوكَ اَوْ يَكْتُلُوكَ اَوْ يَخْرُجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاکِرِينَ اور اے محبوب یاد کرو جب کافر تمہارے ساتھ مکر کرتے تھے کہ تمہیں بند کر لیں یا شہید کر لیں یا نکال لیں اور اپنا سامکر کرتے تھے اور اللہ اپنی خفیہ تدبیر فرماتا تھا اور اللہ کی خفیہ تدبیر سب سے بہتر ہے محبوب پروردگار کی حفاظت کے لیے بھی کے بارے میں بھی یہ ارشاد باری تعالی ہے اِلَّا تَنصْرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ اِذْ أَخْرَجَهُ اللَّذِينَ كَافَرُ سَانِيَسْنَيْنِ ترجمہ اگر تم محبوب کی مدد نہ کرو تو بے شک اللہ نے ان کی مدد فرمائی جب کافروں کی شرارت سے انہیں باہت تشریف لے جانا ہوا صرف دو جان سے جب وہ دونوں غار میں تھے جب اپنے یار سے فرماتے تھے غم نہ کھا بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے تو اللہ نے ان پر سکینہ اتارا اور ان فوجوں سے ان کی مدد کی جو تم نے نہ دیکھی اور کافروں کی بات نیچے ڈالی اللہ ہی قبول بالا ہے اور اللہ غالب حکمت والا ہے یہاں اس واقعے کو بیان فرمایا ہے اور مشرقین مکہ کی اس عذیت کو دور کرنے کا ذکر ہے جب وہ اپنے دارو ندوح کے پروگرام کے مطابق محبوب پروردگار کے قصر رسالت کا محاصرہ کر لیتے ہیں تاکہ اپنی ناپاک پھونکوں سے ہمیشہ کے لیے چراغ مصطفی کو بجھا دیں چنانچہ جب وہ جانے جانا جرے دولت سے تشریف لے جاتے ہیں اور جب غیر سور میں آرام فرما ہوتے ہیں تو حفاظتِ الہیہ کا یہ مخیر اقول منظر سامنے آتا ہے کہ دونوں مواقع پر دشمن آپ کو دیکھنے سے قاسر رہ جاتے ہیں نیز آپ پر سکینت اور تمانیت ناظر فرمائی گئی نیز راکہ بن مالک کا واقعہ جس کا محدثین اور اصحاب سیر نے غیر سور اور حجرت کے واقعے میں بیان کیا ہے یہ سارے واقعات وعدہ الہی کے مطابق حفاظت کے موں بولتے اور ایمان افروز واقعات ہیں فضائر و کمالاتِ مصطفیٰ کی تشریر اور آپ کے منصبِ عالی کو بیان کرنے والی یہ صورت بھی ہے اے محبوب بے شک ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں تا فرمائی تو تم اپنے رب کے لئے نماز پڑھو اور قربانی کرو بے شک جو تمہارا دشمن ہے وہی خر خیر سے محروم ہے ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلع فرمایا ہے کہ انہیں کیا کچھ مرحمت فرما دیا گیا ہے کوثر جنت میں ایک نہر ہے جس کی تفسیر میں اور بھی کئی اقوال ہیں اپنے خاص انعامات کا ذکر فرمانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے دشمنِ مصطفیٰ کی نازعبہ گفتگو کا جواب دیا اور اپنے حبیب کو تشرفی دیتے ہوئے فرمایا کہ دشمنِ مصطفیٰ اور شانِ رسالت کا گستاخ ہی نسل بریدہ اور ہر حیر سے محروم ہے اللہ جلے مجدہو نے توصیفِ مصطفیٰ میں یہ بھی رشاد فرمایا ہے وَلَقَدْ عَتَائِنَكَ سَبْعَنْ مِنَ الْمَسَانِ وَالْقُرْآنِ الرَّذِينَ مِنْ الْمَسَانِ وَالْقُرْآنِ الرَّذِينَ اور بے شک ہم نے تم کو ساتھ آیتیں دی جو دھرائی جاتی ہیں اور عظمت والا قرآن کہا گیا ہے کہ سبع مصانی سے قرآن کریم کی وہ اولین سات صورت مراد ہیں جو اطوال مفصل کہلاتی ہیں اور القرآن العظیم سے صورت فاتح مراد ہے دوسرا قول یہ ہے کہ سبع المصانی سے صورت فاتح اور قرآن عظیم سے پورا قرآن مجید مراد ہے تیسرا قول یہ ہے کہ وہ آیات جو عوامر و نواہی بشارات و انذارات اور ظلب الامثال و انعامات الہیہ کے بیان پر مشتمل ہیں انہیں سبع المصانی کہا گیا ہے اور یہ کہ ہم نے اس عظیم کتاب کے ذریعے تمہیں اتنے علوم مرحمت فرما دی ہیں کہا گیا ہے کہ صورت فاتح کو اس وجہ سے سبع مصانی کہا جاتا ہے کہ یہ بار بار ہر وقت میں دھرائی جاتی ہے یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس سے سبع مصانی اس لیے کہا گیا ہے کہ یہ فقر دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے مخصوص فرما کر ظہیرہ کر دی گئی تھی جبکہ دوسری انبیاء کرام اس سے محروم رہے قرآن کریم کو سبع مصانی اس لیے کہا گیا ہے کہ اس میں انبیاء سابقین کے واقعات کو بار بار دھرائی گیا ہے سبع مصانی کے معنی میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اے حبیب ہم نے تمہیں سات بزرگوں سے مشرف فرمایا ہے جو یہ ہیں خدایت نبوت رحمت شفاعت ولایت تعظیم اور سکینت توصیف مصطفیٰ میں یہ بھی رشاد باری طالع ہے اور اے محبوب ہم نے تمہاری طرف یہ یادگار اتاری کہ تم لوگوں سے بیان کر دو جو ان کی طرف اترا اور یہ بھی فرمایا ہے اور اے محبوب ہم نے تم کو نہ بھیجا مگر ایسی رسالت سے جو تمام آدمیوں کو کھیلنے والی ہے خوشکر بھی دیتا اور ڈر سناتا نیس اللہ جل مجدو نے اپنی کتاب کنانے عزیز میں یہ بھی فرمایا ہے ترجمہ تم فرماو اے لوگوں میں تم سب کی طرف اس کا رسول ہوں کہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہ ہی اسی کو ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں جلائے اور مارے تو ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول بے پڑے غیب بتانے والے پر کہ اللہ اور اس کی باتوں پر ایمان لاتے ہیں اور ان کی ملامی کرو کہ تم لاہے ہدایت پاؤ قاضی ایاز مالکی نے ہم طلعہ رہا فرماتے ہیں کہ یہ آپ کے خضائص سے ہے اسی سلسلے میں یہ اشادِ الہی بھی ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِتُبَيِّنَا لَهُمْ اور ہم نے ہر رسول اس کی قوم ہی کی زبان میں بھیجا کہ وہ انہیں صاف بتائے اس آیت نے بتایا کہ جملہ امبی اکرام آپ نے اپنی قوم سے متعلق رہے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآنِ کریم نے وضاحت فرمائی ہے کہ آپ کو ساری مخلوق کی جانب مبوض فرمایا جیسا کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ اعلان فرمایا تھا کہ میں ہر سرخ و سیاہ ساری مخلوق کی جانب مبوض فرمایا گیا ہوں توصیف مستوحہ میں اللہ جل مجدو نے یہ بھی فرمایا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم یہ نبی مسلمانوں کا ان کی جان سے زیادہ مالک ہے اور اس کی بیبیاں ان کی مائیں ہیں لفظ اولا کی تفسیر میں مفصلین کرام فرماتے ہیں کہ فخصد و عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مسلمانوں میں اسی طرح نافذ العمل ہے جیسے ایک آقا کا حکم غلام پر جاری ہوتا ہے بعض مفصلین حضرات نے اس کی تفسیر میں فرمایا ہے کہ سرور کونوں مکان صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل کرنا اپنی مرضی پر عمل کرنے سے کہیں زیادہ بہتر ہے نیز فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اضواج متحرات کو حرمت میں ماں کی طرح قرار بیا گیا ہے یعنی آپ کے پردہ فرما جانے کے بعد کسی کا ان سے نکاح کرنا ناموس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے منافع ٹھہرائے گیا ہے کیونکہ وہ آخرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیبیاں ہوں گی اور یہ عمر بھی آپ کی خصوصیات سے ہے اپنے حبیب کی تعریف میں اللہ جل مجدو نے یہ بھی فرمایا ہے وَأَنزَرَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَتَ وَأَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُمْ تَعْلَمْ وَاكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا اور اللہ نے تم پر کتاب اور حکمت اتار دی اور تمہیں سکھا دیا جو کچھ تم نہ جانتے تھے اور اللہ کا تم پر بڑا فضل ہے مفصلین اکرام فرماتے ہیں کہ فضلِ عظیم سے مراد منصفِ نبوت ہے بعض حضرات کا قول ہے کہ اقسامِ عزل انہیں جو انعامات صرف آپ کے لئے وضیعت فرمائے یہاں وہ مراد ہیں امام واسطی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سے اپنی رویت کی جانی بشارہ فرمایا ہے جس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی برداشت نہ کر سکے تھے آگے باب دوم شروع ہوگا تو اس آوڈیو کے لئے اتنا ہی پھر انشاءاللہ اگر یہ آوڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے اس وقت تک کے لئے اجازت دیجئے سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اللہ حافظ